اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا محک کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر نیر کا محک کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھیں دیکھیں تلبہ تیرا آقا کو نظروں پہ چڑھیں نظروں پہ چڑھیں دل عبس خوف سے پتہ سا اڑا جا 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 گئے دل عبس خوف سے پتہ سا اڑا جا جا گئے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے پروسہ تیرا پلہ ہلکا سہی بھاری ہے پروسہ تیرا ایک میں کیا ایک میں کیا میرے عسیانی کی حقیقت کتلی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اور تیری سر کا تیری سر کا تیرے لاتا کے رضا اس کو شفی جو میرا غوث گئے اور لات 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 بیٹا تیرا جو میرا غوث گئے اور لات لات بیٹا تیرا پڑھیں صلی اللہ علیہ کا یا آیا سلام علیہ کا جا حبیب اللہ دکھوں نے تم کو جو کھیرا گئے تو درود پڑھو دکھوں نے تم کو جو کھیرا گئے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنہ ہے تو درود پڑھو صلی اللہ علیہ کا یا آیا اللہ صلی اللہ علیہ کا حبیب اللہ خوف میں شرکہ ہے خوف میں شرکہ ہے نہ کوئی خطر رکھتے ہیں ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں تم میں طاقت ہوتا پھر آنکھیں دوبو دو لہروں میرے آقا میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں میرے آقا میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں چاند کو دھوڑ کے پھر جھوڑنے والے آجا چاند کو دھوڑ کے پھر جھوڑنے والے آجا ہم بھی پوٹی ہو بھی تقدیر لیے بیٹھیں جون کے ذکر کی محفل سجاج بیٹھیں گے دلوں کو اپنے مدینہ بناہے بیٹھیں دلوں کو اپنے مدینہ بناہے بیٹھیں ملی بیٹھیں جون کے لئے به اس لیے دلوں کو اپنے دلوں کو اپنے لل Anyway بناہے بیٹھیں جون которых اپنے بناہے بهتر names دلوں کو اپنے تجلیات کے ساتھ سجائے بیٹھے ہیں جوہاں ستاں سے تیرے لوگوں ہے گائے کے بیٹھے ہیں بیٹھے تھے جوہاں ستاں سے تیرے لوگوں ہے گائے کے بیٹھے ہیں پڑھ لو جوہاں ستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں جوہاں ستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا کبہ زمانے پیچھے چاہی بیٹھے تھے بیٹھے تھے خدا کبہ زمانے بیٹھے تھے ہیں یہ ایک ہم ہے 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 کہ اپنوں کو دل دل نہ جیتے سکے ہم ہے 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 رسول اللہ رسول اللہ کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور گرمی کا بھی احساس ہو رہا ہوگا ہو رہا ہے اس لئے آپ کو نہیں ہو رہا ہے باقی سب کو شاید گرمی لگ رہی ہے گرمی لگ رہی ہے اب لگے گی وہ عشق کی گرمی لگے گی انشاءاللہ اور جب تک آپ میں فل پاک میں تشریف فرما ہے تو یہاں سے جامعشق ہی پلایا جائے گا اور پھر انشاءاللہ یہ جو موسم کی گرمی ہے یہ گرمی انشاءاللہ تو نہیں لگے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور وقت ہو جائے گا انشاءاللہ اگر اصول و زبابت کے ساتھ آپ سنیں گے تو ذہن اگر آپ کا یہاں وہاں رہا تو گرمی بھی لگے گی اور دوسرے خیال بھی آئیں گے کل کام پر بھی جانا ہے فلا آدمی سے کچھ پیسے لینے فلا آدمی کو کچھ پیسے دینے کہیں نہیں ملا تو کیا ہوگا یہ ساری چیزیں ذہن میں اگر آئیں گی تو مزا نہیں آئے گا اب محفل میں بیٹھے ہیں تو مصطفیٰ کی محفل ہے بلکل مصطفیٰ کے ہو جائے نات پڑھی جائے تو مدینہ پاک پہنچ جائے منقبت پڑھی جائے تو جس کی بھی شان میں پڑھی جائے اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو پھر جو گرمی لگے گی عشق کی تو وہ انشاءاللہ میدان محشر میں کام آئے گی اللہ اس گرمی کی شدت کو میدان محشر کی جو شدت ہے اس گرمی کے صدقے وہ گرمی کم ہو جائے انشاءاللہ ہے نا ہم تک یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ میدان محشر کی گرمی سے ہم لوگوں کو محفوظ فرما دیں بس تھوڑا سا برداشت کر لیں آئیے کچھ فرمایشیں ہیں میں پیش کرتا ہوں دکھ درد مصطفیہ نے سارے مٹا دیئے ہیں دکھ درد مصطفیہ نے سارے مٹا دیئے ہیں راحت کی جام بھر کر مجھ کو پلہ دیئے ہیں اور خوشیوں کو میرے گھر کے راحتیں دکھا دیئے ہیں ان کی مہکنے دل کے گھر چھلا دیئے ہیں ان کی مہکنے دل کے گھر چھلا دیئے ہیں آگے پہنے جسے راحت جلیے ہیں پہنے جسے راحت جلی کے پڑھئے ان کی مہکنے دل کے ان کی محبن دل کے ان کی کھلا دیئے ہیں میں چاہتا ہوں پورا بجمع بیداری کے ساتھ سمید کے ساتھ ہم یہاں پڑھتے ہیں یہی ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا سمات فرماتے ہیں میرے آقا حاضر و ناظر ہیں سبحان اللہ ہم شکرانے کے طور پر حضور کا ذکر کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں توفیق بخشی حضور کی کرم سے کہ اپنے محبوب کی محفل میں ہمیں بٹھایا ہے سبحان اللہ ان کی محقن دل کے غلج جھلا دیئے ہیں پڑھئے پڑھنے 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 جس راہ چل گئے ہیں آقا جس راہ چل گئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں ان کی محقن دل کے محشر کے دن پر شاہ ہر ایک فرد ہوگا اور دوزخ کے نر سے چہروں اور رنگ سرد ہوگا تو میرے نبی کے دل میں امت کا درد ہوگا اللہ کیا جہاں ابھی پڑھنے 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 رو 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 مصطفہ نے پھریا پہ دیئے ہیں ان کی محقن دل کے خنچے کی لا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیئے ہیں اور تخت شہی پہ یارو ابزا کسی نے مانگا حسن و حسین کا گھر صدقہ کسی نے مانگا دستیں عطا سے جبھی ٹکڑا کسی نے مانگا ہی پڑھنے 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 پڑ سبحانہ روح الامین نے دیکھیں رفاعت پہ ان کے آنکھیں جبریل ایمین نے دیکھیں کیا میرے مصطفیٰ کی آنکھوں نے اور کیا دیکھا کہ اسرا کی شب لگے تھے امت پہ ان کے آنکھیں ہے مومنوں تمہاری غربت پہ ان کی آنکھیں جبر آم آئی ہے جو شو 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 رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آم آئی ہے جو شو 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 رحمت پہ ان کی آنکھیں تو چل چل پوچھا دیا ہے ہاں چل چل پوچھا دیا ہے روٹے ہسا دیا ہے چل چل پوچھا دیا ہے روٹے ہسا دیا ہے ان کی مہکن دل کے انچھی کھلا دیا ہے جسے جاں چل چل پوچھا دیا ہے ماشاءاللہ ہمارے شہداد بھائی نے توسیب بھائی نے بتایا کہ تقریباً چالیس اپراد چالیس لوگوں پر مشتمل ایک قافلہ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہونے والا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی سب کو بعد اب حضری نصیب فرمائے جو بھی جا رہے ہیں میرا پیغام دن تک پہنچائیے گا ضرور وہ یہاں اگر ہیں یا نہیں ہیں اکثر و بیشتر ہیں تو موبائل ہوتل پر چھوڑ کے جائیے گا سبحان اللہ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کی قیادت میں ماشاءاللہ تو یہ رہنمائی فرمائیں گے سبحان اللہ اسی لوگیں تو اسی لوگیں سبحان اللہ اسی لوگیں شہزاد بھائی اسی لوگ سبحان اللہ اللہ تعالی سب کی حاضری قبول فرمائے تو موبائل جو ہے وہ ہوتل پر چھوڑ کے جائیے گا اگر اس بات پر آپ نے عمل کر دیا کر لیا تو بے شک آپ کی حاضری بات اب ہو موبائل کیونکہ جو شیطان ہے نا بہت نالائک ہے بہت نالائک ہے موبائل اگر جہ میں رہے گا تو آپ کو تھوڑا سا یہ آئے گا کہ شنو اتن سے کم ایک تصویر لے کے اور بھیج دیں اور جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا آپ کا عدب ہو گیا ختم وہاں صرف اور صرف حضور ہوں اور آپ ہوں تیسرا کوئی بھی نہ ہوں یہی عشق ہے یہی اصول ہے عشق کا ہے نا انشاءاللہ عمل کریں گے ایک بار میری بات مان کر دیکھئے گا اور پھر حاضری دیجئے گا انشاءاللہ ہاں مجھے اس کا تجربہ ہے الحمدللہ کافی بار کافی بار کا کیونکہ اس میں موبائل میں جو ہے نا ہوت ساری جیزیں ہوتی ہیں تصویریں ہوتی ہیں ویڈیوز ہوتے ہیں پھر اس میں پتہ نہیں کتنے لانتی ایبز آگئے ہیں کوئی انسٹا ہے تو کیا کیا ہے تو سم جائیے گا نہیں سم لے لیں گھر والوں سے بات کرنے کی نہیں مگر ہوتل میں ٹھیک ہے اور موبائل چھوڑ دیجئے گا ہوتل میں ٹھیک ہے تو بہت سکون آئے گا ایک بار کر کے دیکھئے انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا یہ میرا عزمودہ ہے اور یہ میرا تجربہ ہے کہ بڑا سکون ملے گا اور اگر وہاں سکون نہ ملا اور وہاں اگر آپ باعدب نہ رہیں تو پھر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں آپ باعدب ہوں گے وہاں اگر آپ کا دل نرم نہ ہوا گناہوں کو یاد کر کے اگر آپ کے آنکھوں سے آنسوں نہ نکلے تو پھر کہاں نکلیں گے وہی تو ایک در ہے جہاں دل کا حال سنایا جاتا ہے اور وہی دل کا درمان ہے سبحان اللہ نہیں کی نہیں اللہ سب کو باعدب حاضری نصیب فرمائے اور بار بار باعدب حاضری نصیب فرمائے اللہ تعالی انشاءاللہ تو سرکارِ عالی حضرت بھی تشریف لے گئے تھی سبحان اللہ آپ پانی کے راستے سے گئے تھی ہیں آپ شیر سنیں اور میرے امام تو ایسے جنتی ہیں لاکھوں کروڑوں عربوں کوئی گنتی نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے کہ کتنے عاشقِ رسول کو جنت میں لے جائیں گے وہ تو ہی ہیں جنتی سبحان اللہ اور یہ تو کرم بالائے کرم کہ حضور کے در کی زیارت کی اور خود حضور کی زیارت کی بنفسِ نفیس سبحان اللہ پیشِ نظر کو نوبہا سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے 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 سر کو روکیے ہاں یہ ہی امتحان ہے ہاں سبحان اللہ تو لیکن حضور نے فرمایا ہے منظار قبری وجبت لہو شفاعت جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اب احمد رضا چلے جب جنت کا رانے واجب احمد رضا چلے جب جنت کا رانے واجب تو آنکھیں تھی سوئے کعبہ تیبہ پہ دل تھا راغب آنکھیں تھی سوئے کعبہ تیبہ پہ دل تھا راغب دوفاں جو گھر کے آیا تو بولے نبی کے نائے بے آنے تو یا دو پہ دو اب تو تمہاری جہنے آقا آنے تو یا دو پہ دو اب تو تمہاری جہنے بے کشتی تمہیں پہ چھوڑی آقا کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگ کر اٹھا دی ہے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگ کر اٹھا دی ہے سارے 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 دل کے بلچے کھلا دی ہے جس سے راغ چل گئے ہیں پوچے بسا دی ہے اور احمد رضا کی لکھی نا تیرسول اکرم احمد رضا کی لکھی نا تیرسول اکرم جب داغنے پڑی ہے مبہت تھی مجز اپنا قلم اٹھایا لکھا شرر یہاں ملکس سخن کشاگی تم کو رضا مسلم ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم جس سم سے آگئے ہو جس سم سے آگئے ہو سکے پٹھا دیئے ہیں جس سم سے آگئے ہو سکے پٹھا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے انچی چھلا دیئے ہیں جس سم سے آگئے ہو سکے پٹھا دیئے ہیں آئیے اگلی فرمائش کلام سرکار تاج الشریع رحمت اللہ تعالی بڑا اچھا توفہ دیا توسیب بھائی نے حرف اللہ مسلمہ رضی صاحب کے ذریعے سے اور یہ ماشاءاللہ وہاں وہاں بغداد معلہ میں وہاں اکثر و دیشتر اس کو پہنا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تعالی اس توفے کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے اور بغداد معلہ کی زیارت وصیب کروانا ہے یہ توسیب بھائی ہیں سبحان اللہ آپ کا کیا نام ہے؟ یہ بتاؤ دو توسیب جب جمع ہوں گے تو اصافی اصاف ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ توسیب بھائی اور آپ کا بھی شکریہ آپ ہی کی دعوت میں آیا ہوں تو یہ توسہ ملا ہے آپ کے آسوں نے ہم کو بلا لیا ہے یہ بہت ضرور ہے دیکھتا ہے سبحان اللہ اور ہمارے غوث احمد صاحب جن کی شادی ہونے والی ہے سبحان اللہ اللہ تعالی مری قین میں خوب خوب اتفاق اتحاد عطا فرمائے ماشاء غلام غوث ابن محمد فاروق سبحان اللہ اللہ سب کو سلامت رکھیں محفل جس مقصد سے بھی سجائی جاتی ہے اللہ سب جانتا ہے حضور صاحب جانتے ہیں اللہ تعالی سب کے خاندان میں خوب خوب محبت اتا فرمائے جن کی ہو چکی ہے جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارے جزرور حضرات سب میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ سب کی بیویوں کو سلامت رکھیں اور سب کے خاندان والوں کو سلامت رکھیں آپس میں خوب خوب محبت اتا فرمائے مجید اور ان کی نسلوں میں عاشقِ عالی حضرت پیدا فرمائے ہاں ہاں یہ بہت مدے کی دعا ہے ایک دم مدے کی اگر عاشقِ عالی حضرت ہے تو وہ سب کا عاشق ہے کیا شان ہے عالی حضرت کی سبحان اللہ وزور نے ایسا نوازا ایسا نوازا ایسا نوازا کہ پہچان بن گئے سنیت کی سبحان اللہ شروع کرنے آ رہا تھا اب چلئے کلامِ رضا پھر سے آپ سماعت کرلیں ہمارے علام عبدالمجید صاحب قبلہ اور ہمارے عبدالحفیظ بھائی نے بھی فرمایا ہے میں پیش کرتا ہوں سماعت کریں سمین و سماع تمہارے لئے مکین و مکا آقا تمہارے لئے سمین و سماع تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے دو جاؤ جاؤ تمہارے لئے پڑوں کہوں بنے تو جاؤ جاؤ تمہارے لئے اتنا خرمِ زابن میں توبھارے لیے بزن میں گھے جن میں توبھارے لیے ہمائیں یہاں توبھارے لیے اٹھے بھی بہاں توبھارے لیے پرشتے خادم رسولِ حشم تمامِ امامِ علامِ قلم وہ جودوں عجم خدوسوں قدام جاہاں میں آیاں میں توبھارے لیے یہ پیزے دی ہیں وہ جودے کی ہیں کہ نام لیے زمانہ جہانے لیے تمام اللہ طرم ہے تمام رہے لیے تمام رہے لے آجین آج میں چمن سمن می سمن سمن میں فبان دولال جن آجین میں چمن میں سمن سمن می موسیقا پانچو نے نوچو نہ پڑھو پڑھو دو چاہا کہو پڑھو دو چاہا نہ جنو بشر کے آنٹھوں پا گھر بالائی کا دن پہ بستہ کا مرنا جب ہم بوسر کے خل بوجھے گھر اے سجدہ کونہ تمہارے دیئے یہ بے خبریں کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے دیئے تمہاری چمٹ تمہاری چمٹ، تمہاری دمٹ، تمہاری جھلٹ تمہاری محق، زمینوں، فالانوں، سماک و سماک تمہارے دیئے تمہارے دیئے تمہارے دیئے تمہارے دیئے تمہارے دیئے آئی شہرے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خواہے کھا پیر لیا آئی شہرے سے چاند چیر دیا آئی شہرے سے چاند چیر دیا سبحان اللہ خبے ہوئے خواہے کھا پیر لیا ایشہرے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خرم کو پیر لیا کہے ہوئے دن کو عصر کیا کہے ہوئے دن کو عصر کیا ہتا بات 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 زمین و زمر تمہارے لئے مکین و مکار تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے دو چاہاں خبے جسدہ کیا کہے لو کہیں مکینظر ہے تمہارے لئے دن کو عصر کیا رہا ہے خبے fastest've انہاراں کو عصر کیا کہ ہم ripe shoeiri رہا ہے زہر دو جی ہر دو جی کردے سرد ہے مرکزیر دوباری صفت کے دونوں کے مانوں تمہارے نہیں گئے تمہارے لیے سبابوں چلے کی مغفلے وہ پون کھلے کی دن گھن پھلے ہوا کے تلے تلے سنوں میں کھلے ہوا کے تلے تلے سنوں میں کھلے رضا کی زباب حزن و زباب کہوں گے گوں مقام تمہارے لیے سبابوں چلے کی مغفلے وہ پون کھلے کی دن گھن پھلے تلے 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 سنوں میں کھلے اخو ترے کی زباب تمہارے لیے اخو ترے کی مغفلے اخو ترے کی مغفلے اخو ترے کی مغفلے اخو ترے کی مغفلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ رسالت کلامِ علی حضرت سید صاحب سکونِ بلد سکونِ بلد ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ بس ایسے ہی مزہاتا رہے ناتِ رسول سننے میں انشاءاللہ موٹ ٹائم ہوگی؟ سبحاناللہ سبحاناللہ اللہ سب کو سلامت رکھے بہت اچھا سن رہے ہیں آپ ایسے ہی سننا چاہیئے ماشاءاللہ تو آئیے کلامِ تاج و شریعہ بذلو طریقہ رحمت اللہ آتے آتے گاڑی میں کسی نے فرمائش کی تھی میں پیش کرتا ہوں سماعت کریں ہر نظر کا پہ اٹھے گی محشر کے دن محشر کے دن ہر نظر کا پہ اٹھے گی محشر کے دن خوف سخلف سے جہل جائے گا اپڑا ع Tang سن کے دن کھیں گے سب کھام کر ان کا دام محشر جائے گا اپڑا ع Tang سن کے دن کھیں گے سب کھام کر ان کا دام محشر جائے گا اپڑا موج کا تیرا کے حمل سے چلے جائے گی رخ مخالب ہوا کا پتل پچائے گا رخ مخالب ہوا کا پتل پچائے گا جب اشارہ کریں گے مصطفیٰ اپنا بے رب بر سے کل جائے گا جب اشارہ کریں گے مصطفیٰ اپنا بے رب بر سے کل جائے گا رب صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمانے والے ملے رب صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمانے والے ملے کیوں ستاتے ہیں دل تجھے بس وسے کیوں ستاتے ہیں دل تجھے بس واس واس بل سے گزرے سب؟ رضا پلسے 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 گزریے کہ ہے رب صلیم سدا ہے محمد وجد کرتے ہوئے رضا پلسے 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 گزریے کہ ہے رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل سے گزریں گے ہم وجد کہتے ہوئے کون کہتا ہے پاہ پھسل جائے گا پل سے گزریں گے ہم وجد کہتے ہوئے کون کہتا ہے پاہ پھسل جائے گا یوں تو جیتا کو حق میں خدا سے مگر یوں تو جیتا کو حق میں خدا سے مگر میرے دیر کی ہے ان کو یقین خبر میرے دیر کی ہے ان کو یقین خبر حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا ان کے قدموں پہ جب تم نکل جائے گا ان کے قدموں پہ جب تم نکل جائے گا اخترین خستا کیوں کتنا بیچین ہے اخترین خستا کیوں کتنا بیچین ہے تیرا آقا شاہ شاہ کانان ہے تیرا آقا شاہ شاہ کانان ہے اخترین خستا کیوں کتنا بیچین ہے تیرا آقا شاہ کانان ہے لولا کا تو سہی شاہ نوالا کسی لولا کا تو سہی شاہ نوالا کسی خمس ست پسچی میڑھل جائے گا لولا کا تو سہی شاہ نوالا کسی خمس ست پسچی میڑھل جائے گا اخترین خستا کیوں کتنا بیچین ہے جنتی تھا وہ شہدائے غسلورا جس کو کہتی ہے دنیا یہ اختر رضا گونجتی ہے ابھی تک غزالی صدا اخترین خادری خلد میں چل دیا خلدوا ہے ہر ایک خادری کے لیے اخترین خلد میں چل دیا اخترین خلد میں چل دیا خلدوا ہے ہریں خادری کے لیے تلو لگا تو سگی شاہ نو لاکسی مصر رت کے ساچی میڑھل جائے گا لو لگا تو سگی شاہ نو لاکسی مصر رت کے ساچی میڑھل جائے گا تمہارے رخ پر جمیل ہیں آنکھیں تمہارے رخ پر جمیل ہیں آنکھیں تمہارے رخ پر جمیل ہیں آنکھیں میں کیسے رخ سے ہٹاؤں آنکھیں تمہارے رخ پر جمیل ہیں آنکھیں میں کیسے رخ سے ہٹاؤں آنکھیں اور اس محفل کا ایک مصرہ پیش کرتا ہوں سمات کریں کہ قسم خدا کی بڑے ہسی ہو آقا قسم خدا کی بڑے ہسی ہو سر تابا قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول تغن پھول زقن پھول بدن پھول قسم خدا کی بڑے ہسی ہو قسم خدا کی بڑے ہسی ہو کیا کہوں کتنے ہسی ہو بڑھ کے یوسف سے کہیں ہو حسن میں جنتا تم ہی ہو سانی رکھتے ہی نہیں ہو قسم خدا کی بڑے ہسی ہو قسم خدا کی بڑے ہسی ہو میں کیسے آخر ہٹاؤں رکھیاں تمہارے رخ پر جبیں ہیں آنکھیں تمہارے رخ پر جمع ہیں آنکھیں اور جدھر بھی جاؤں جدھر بھی جاؤں جدھر بھی جاؤں جدھر بھی دیکھو تمہارے چرچیں تمہارے چلویں جدھر بھی جاؤں جدھر بھی جاؤں جدھر بھی دیکھو تمہارے چرچیں تمہارے چلویں مرش کی اقل تنگ تنگ چرخ میں آسمان جان مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے مرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ مرش پہ ترفہ دھوم دھاں کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے پہ جدھر بھی جاؤں جدھر بھی دیکھو تمہارے چرچیں تمہارے چلویں تمہارے چلویں تمہیں بسے ہو میری نزر میں تمہیں بسے ہو میری نظر میں کسی کو کیوں میں دکھاؤں کیا تُنھے بسے ہو میری نظر میں کسی کو کیوں میں دکھاؤں کیا ہر قسم خدا بڑے حسی ہو لحد میں جس گڑی سرکار کی زیارت ہو لبوں پہ نات کے اشعار حسب آتت ہو اور وہاں جواب میں یہ شیر پیش خدمت ہو فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں ہاتھو تمہیں بسے ہو میری نظر میں کسی کو کیوں میں دکھاؤں کیا قسم خدا کی بڑے حسی ہو بولے مجل کے سبحان اللہ اب ایک مفہوم پیش کرتا ہوں صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کیا یا رسول اللہ آپ جیسا حسن و جمال والا میری نگاہ نے دیکھا ہی نہیں اور کیوں دیکھے آگے فرماتے ہیں کہ آپ جیسا حسن و جمال والا آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا یا رسول اللہ آپ ہر عیم سے پاک پیدا کیے گئے ہے نا یہ تو آپ سمجھ گئے لیکن اس میں ایک مصرہ ہے اسے ذرا غور کر لیں حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا جیسا آپ چاہتے تھے یعنی یوں کہہ لیے کہ پوچھ پوچھ کر بنایا ہے حضرت ہے پوچھ پوچھ کر بنایا اب شیر سنیں یہ بات ہے کیا میں سوچتا ہوں کہ خود مصبین کیا ہی پوچھا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں ہمیشہ نقش رہے دوئے یار آنکھوں میں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھیج دی تصویر یار تصویر بنائی کس نے وہ سب ورنے یہ بات آگے میں اور پیش کروں گا سمات کریں یہ بات ہے حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصبین کیا ہی پوچھا کہ میں نقش تیری بنا رہا ہوں میں نقش تیری بنا رہا ہوں بتاؤں کیسی بناؤں کیا میں نقش تیری بنا رہا ہوں میں نقش تیری بنا رہا ہوں بتاؤں کیسی بناؤں کیا میں نقش تیری بنا رہا ہوں جنب اجمل سلطان پوری فرماتے ہیں کہ نور نے نور کے نور نے نور کے سنانچے میں جو ڈھالے تصویر ساری شکلوں سے حسین سب سے نرالے تصویر جب مصطبیر نے بنا لی وہ مکمل تصویر تو ناؤس سی خالق خلقہ تو نے کہا کہا وہرے میں اور تصویر یہ بولو ٹھیک اللہ ہرے میں یہ بات ہے کہ میں میں سوچتا ہوں کہ خود مصبیر کیا ہی پوچھا ہوں میں نخش تیرے بنا رہا ہوں میں نخش تیرے بنا رہا ہوں بتاؤں کسی بنو کیا ہرے قسم خدا کی بڑے حسین ہو ہرے قسم خدا کی بڑے حسین ہو ہرے قسم خدا کی بڑے حسین ہو درود شریف پڑے صل اللہ علیکہ یا سلام علیکہ یا جزاک اللہ عبیب اللہ شہداد بھائی نے بھی کہا تھا کیسر جو مدینے پاک جانے والے ان کے لئے کلام ضروری ہے تو ٹھیک ہے اب آپ ہی لوگوں کی مدینہ 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 موسیقا موسیقا بولا لو میرے آقا مجھے تیبا میں بولا لو آقا میرے آقا مجھے تیبا میں بولا لو آقا میرے آقا مجھے تیبا میں بولا لو آقا میرے آقا موسیقا 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 ہاں سو جاؤ تو خوابوں میں نظر زائم دینہ جس سس سے آتی ہے سب آمدینہ مدینہ 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 چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ تیبہ نظر شرمشہ شرمشہ بدن لرزیدہ لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنا کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ بسارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ مگی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاج پر فیراقِ دیبہ میں رہتا ہے ابرن جیدہ مدینہ مدینہ شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نسار جاں خلاح و زفر کی ہے آقا میرے آقا آقا مجھے مجھے بابا میں بولا لو جینے نہیں دیدہ جینے نہیں دیدہ جینے نہیں دیدہ مدینہ اکسا غری اکسا غری مخمو مخمو مخمور مجھے ایک ساگر مخمور مجھے ایسا آتا ایک ساگر 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 مجھے ایسا آتا مجھے ایسا آتا مدینہ 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 جیسے گئے تھے بیسے ہی آئے ہیں آپ نے بکت خود فرمایا تھا کہ میری قبر کوئی یہاں سے منتقل کیا ہے منتقل کیا جائے کیونکہ قبر میں پانی آ رہا تھا تو یہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے اور بہت سچے پکے عاشق تاز شریعہ سبحان اللہ اور بڑی اونچی شخصیت رہی ہے سرکار حضور مشہود ملت علیہ الرحمن اور بہت ہی زبردست شاعر قادر القلام شاعر تو یہ کلام انہی کا لکھا گوا ہے میں پیش کرتا ہوں کافی وقت سے ہمارے شہزاد بھائی کی شہزادیں ہیں تو یہ کئی پروگرام پہلے سے یہ اس کلام کے تعلق سے فرما رہے تھے مگر ہو نہیں پا رہا تھا آج ہم نے ان کو دیکھ لیا بھولا لیا انہی کے پاس تھا یہ کلام سماعت فرمانے ولایت کے مہے مبیغوں سے اعظم ولایت کے مہے مبیغوں سے اعظم رسولوں کے تم جانشیں غوث اعظم رسولوں کے تم جانشیں غوث اعظم شب و روز جلوے ہو تیرے نظر میں شب و روز جلوے ہو تیرے نظر میں کٹیوں ہی عمر حسیق خوص اعظم کٹیوں ہی عمر حسیق خوص اعظم ولایت کے مہے مبیغوں سے اعظم یہ پہلا مصر آپ کو پڑھنا ہے تاکہ آپ شاند ہو جائیں غوث پاک کی مرضی میں غوث پاک نے فرمایا ہے کہ میری مرضی سے لوگ میرا نام لیتے ہیں مبیغوں سے اعظم ولایت کے مہے اوہ بغدان دو تیبا کا فیضان مجھ پڑھ رہے دون مجھ سے قریبوں سے اعظم ولایت کے مہے مبیغوں سے اعظم ولایت تمہیں دیکھ کر دیکھ لو مصطفیٰ کو تمہیں دیکھ کر دیکھ لو مصطفیٰ کو تمہیں دیکھ کر دیکھ لو مصطفیٰ کو بلان دو بجہ میں حسیر غوث اعظم بلان دو بجہ میں حسیر غوث اعظم بلان دو بجہ میں بلان دو بجہ میں چلو پھر تیاری حبیبی خدا کو چلو پھر تیاری حبیبی خدا کو چلو پھر تیاری حبیبی خدا کو ملے صدقے کیا عربی غوث اعظم ملے صدقے کیا عربی غوث اعظم ملے صدقے کیا عربی غوث اعظم ملے صدقے کیا عربی خدا کیا عربی خدا کیا عربی خدا کیا عربی خدا کو ملے صدقے کیا عربی خدا کیا عربی خدا کو ملے صدقے کیا عربی خدا کیا عربی خدا کو ملے صدقے کیا عربی خدا کیا عربی خدا کو ملے صدقے کیا عربی خدا کیا عربی خدا کیا عربی خدا کیا عربی خدا کو چھپا لیں گے خوشدھر در قدام میں اپنے چھپا لیں گے خوش تھی بدا مند میں اپنے تفیل رضا ہے یقیقہ سے آزم بلا یقیقہ سے آزم بلا یقیقہ سے آزم رسولوں کے دھنک جانشی خوش سے آزم مدینے والا سوڑا مدینے والا سوڑا مائرے بھی والا سوڑا مائرے بھی والا سوڑا اللہ اکبر یا رسول اللہ مدینے والا سوڑا مائرے بھی والا سوڑا مائرے بھی والا سوڑا مائرے بھی والا سوڑا سوڑا پیڑ دی بالا سوڑا STEM میترامل فٹیالی سوڑا پیڑ دی بالا سبحان الله با اسنان سبحان الله ماء اجملی ماء اجملی مائکم لك سب عهاч سبحان الله لا با اجملی ماء اجملی ماء جمالی موسیقی 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 باطل کے سینے چیرتی پہلی صدا عمر باطل کے سینے چیرتی پہلی صدا عمر دلکش عمر جمیل عمر دل ربا عمر دلکش عمر جمیل عمر دل ربا عمر ظلمت کے حبز خانے میں دھنڈی ہوا عمر ظلمت کے حبز خانے میں دھنڈی ہوا عمر لوگوں نے مجھ سے پوچھا محبت ہے تیری کون کون لوگوں نے مجھ سے پوچھا لوگوں نے مجھ سے پوچھا محبت ہے تیری کون سینے کو اپنے تان کے میں نے کہا عمر حق عمر سینے کو اپنے تان کے میں نے کہا عمر سینے کو اپنے تان کے میں نے کہا عمر کاغذ پہ زندگی کی جگہ عمر تھالکہ بہت توجہ سے سنیے گا حضرت یہ اہل علم سمجھ لیں گے اور میں چاہوں گا کہ اللہ آپ کے سینے اور ذہن کو کشادہ کرے اور آپ یہ سمجھیں غالباً پہلی مردم میں یہ شہر پڑھنے جا رہا ہوں مجھل کے بولنے سبحان اللہ کاغذ پہ زندگی کی جگہ تھا کاغذ پہ زندگی کی جگہ عمر تھالکہ کاغذ پہ زندگی کی جگہ عمر تھالکہ میں نے برائے زندگی اس کو پڑھا عمر کاغذ پہ زندگی کی جگہ عمر تھالکہ میں نے برائے زندگی برائے زندگی اس کو پڑھا عمر محشر میں وہ بلائیں گے تحسین او غلام میں آگے پڑھ کے بولوں گا لبائی کیا عمر جو کاغذ پہ فارکہ جو کاغذ پہ زندگی بھی زندگی اس ماں نے گھنی زندگی اس ماں نے گھنی زندگی اس ماں نے گھنی زندگی ای چی آمار اے جامعی قرآن اے عثمان میری جام اے جامعی قرآن اے عثمان میری جام میں صدق میں قربان اے عثمان میری جام میں صدق میں قربان اے عثمان میری جام وہ قلب وہ اظہان جسے بغض ہے تجھ سے پھاڑے ہیں گربان پھاڑے ہیں گربان عظمت عثمان کو دیکھ کر اے عثمان میری جام پھاڑے ہیں گربان اے عثمان میری جام عثمان کے احسان نہیں بھولیں گے ہم لوگ یوں کہیے کہ قرآن نہیں بھولیں گے ہم لوگ دو جبروں میں دو جبروں میں دو جبروں میں جب تک یہ زبان بھول رہی ہے دو جبروں میں دو جبروں میں جب تک یہ زبان بھول رہی ہے عثمان کی گردان عثمان کی گردان صحیح عثمان 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 کی گردان نہیں بھولیں گے ہم لوگ عثمان Var ض مچل کے بولے سبحان اللہ علی امام امن اصطبہ بٹا ہے علی امام امن اصطبہ بٹا ہے مرڈی داریم علی برم ہستم بندہ اعمر تزار تزار ہستم پیشبہ شباہ نم کسڑی شیدnight کینے کینے کی کبھی دے کاب جاتا چاہتا علیؑ کا وصنقہ پسے برگاپ جاتا خلاatan موسیقی 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 بہردت تصل علی بہردت تصل علی سر جتے تلبان بہردت مولا اولی مان آرہا تھا پھر ہو گیا طوفان آ رہا تھا دھیر ہو گیا میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا تاقیر ایسی ہے مولا علی کے نام میں جس نے بھی لیا عصب خدا کی شیر ہو گیا علی 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 بولا 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 بولا، بولا پولا 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 export اللہ 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 ہمیں تو ذکر علی خوب مزا دیتا ہے ماں کے کردار کا یہ ذکر پتا دیتا ہے چہرے کچھ کھلتے ہیں اور کچھ بگڑ جاتے ہیں چہرے کچھ کھلتے ہیں اور کچھ بگڑ جاتے ہیں ارے ذکر حیدر نسلوں کا پتا دیتا ہے مولا ھائی ڈر تجدہ عور لکھا فی نوائی نوائی قلو حم و غم سینجلی بنبوبتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مولا احلی بولا حیدر مولا احلی بولا احلی بولا نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتا ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا عدیتہ ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے اور کیوں کر نپندگی کرے اس بندگی پہ ناز سجدہ فاطمہ کا مسلح علی کا ہے چاہے کہ تم منار ہو یا پرد خنیفہ رتبے میں سب سے اونچا منارہ علی کا ہے اولا علی مولا اولا علی مولا اولر مولا اولا علی مولا پتا جو میرے جبوں پکر کا عمر کا ہے وہ دس کی وہی میرے آمیر کا پتا میعاں میعاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ آلم جن سے میعاں میعاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ آلم سے یہ بھاگ پیتے پیتے کڑ کو گیا موسیقی اس کی پڑ کو گیا اولی مولا اولا علی مولا اولا خریر خٹams عوری مولا ہے جو عوری مولا خرم ما تھا ہے جو عوری مولا ہے جو عوری مولا ہے جو عوری مولا خلی اولا مجھے اور سن لیں ذرا مچھل کے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کے روح میں مزید تازگی پیدا ہو گئی گرمی تو نہیں لگی اور عشق کی بہت زیادہ سبحان اللہ جھوٹی روایتوں میں دبایا نہ جائے گا جھوٹی روایتوں میں دبایا نہ جائے گا ذکرِ امیرِ شام مٹایا نہ جائے گا ذکرِ امیرِ شام مٹایا نہ جائے گا دل پر کسی کا سکہ جمعیا نہ جائے گا باطل کے در پہ سر کو جھوکایا نہ جائے گا سر کو جھوکایا نہ جائے گا روشن محابیہ کو کیا ہے رسول نے روشن روشن محابیہ کو کیا ہے رسول نے پھونکوں سے یہ چراب بجھایا نہ جائے گا امیرِ محابیہ سوڑا مٹا مامو سوڑا ہمکہ پاکو سوڑا ہمکہ مامو سوڑا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے اسی چھینے ہوں میں ایک نام عبیداللہ کا ہے کیا زلیل اور منحوس انسان ہے وہ عبیداللہ عظم عبیداللہ عظم ایسا منحوس میں نے دیکھا نہیں ایک تو یہ نئے نئے جو پدی نا پدی کے شروع یہ برساتی مینڈک کی طرح نکلتے ہیں سیزن میں اس نے نالائک نے کیا کہا ابھی عبیداللہ خان آزمی اس نے کہا کہ امت کے مامو ہیں رشتہ جوڑ لیا یہ مامو گریہ نہیں چلے گی ایسی بدتمیزی کی حضرتیں میرے معابیہ کی شان میں یہ مامو گریہ نہیں چلے گی بھائی گریہ نہیں چلے گی تجھے بتاتے ہیں بھائی کس کو بولتے ہیں سامنے تو آ پھر ہم بتاتے ہیں بھائی گریہ کس کو کہتے ہیں ہم حضور تاجو شریعہ کے ماننے والے ہیں اور جس درکہ ہم کھاتے ہیں نا جہاں میں ان کی چلتی ہے ہم حضور کے غلام ہیں ان ضلیل و خار لوگوں کی بات مت سنیے گا ورنہ ایمان ایسے نکل جائے گا پتا بھی نہیں چلے گا ہاں اسی لئے سب گمنام ہیں یہ برساتی منڈک کی طرح نکلتے ہیں کبھی دیکھا ان کا جلسہ جلوس پروگرام پوشٹر میں نام کبھی نہیں یہ ضلیل بدخار لوگ ایسے ہی نکلتے ہیں سیزن وائز ٹھیک ہے کیا کہا یہ مامو گریہ نہیں چلے گی جاہل پڑھے لکھے جاہل پڑھے لکھے جاہل وہ خود بھی کہتا ہوگا کہ امت کی ماں حضرتِ عائشہ صدیقہ ہیں کیوں تم نے رشتہ جوڑا اپنا رشتہ تو جوڑ لیا کیوں جوڑا جب رشتے داری نہیں چلے گی اس نے کیا کہا کہ اتنی اوقات ہو گئی تمہاری کہ تم نے حضور سے رشتہ جوڑ لیا اور ان کو مامو بنا لیا ابے تو رشتہ تو ہے بلکل ہے ہاں ہم ہیں ان کے وہ ہیں ہمارے ہاں ہاں سامجدار وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ مجھے بولنا کیا ہے اور ایسے پڑھے لکھے جو جاہل ہوتے ہیں یہ بول دیتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں بولا کیا میں نے صحیح بولا نہیں بولا کہاں سے صحیح ہوا ہمارا رشتہ کیا سیدتنا خدیجد القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں ہے ازواج متحرات سے نہیں ہے ہم کیا کہتے ہیں ام المؤمنین کیا کہتے ہیں کیا ہو گیا مطلب ہے مومنوں کی امی جہان یہ رشتہ نہیں ہوا امی تو ہم نے کہا نا تو مامو کہنے میں کیا ہر دے نہیں امی کہہ سکتے ہیں وہ بھی حضور کی ازواج کو امی امی اللہ آپ آج ری کو کیا ری ڈ آج میں 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 نے جب بھی رد کیا ہے نام لے کے کیا ہے مجھے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اشارے کنائے میں بزدل بولتے ہیں ہم نام لے کے بولتے ہیں کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق جو ہے وہ دبتہ سوڑے 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 سو� موسیقی 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 موسیقی